آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مریضوں کے بارے میں کہ جنہیں پیٹ کا درد رہتا ہے اور اس کی وجہ گہوں سے الرجی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی علامات ہیں جو گلوٹن سے الرجی کے مریضوں میں موجود ہوتی ہیں اور جن کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ کہیں آپ کو تو گہوں سے الرجی نہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ان ٹیسٹ کی جو ان مریضوں میں تشخیص کے لیے کروائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے علاج اور آخر میں ان غزاؤں کی بات کریں گے کہ جن کا استعمال آپ کو اوائیڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں ان غزاؤں کا ذکر کروں گا کہ جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹرٹ ڈیڈل سرجن اور پیٹ کے امراض کا ماہر ڈاکٹر اور سرجنو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سیلیک ڈیزیز کو عام طور پر گےہوں سے الرجی کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ یہ الرجی اصل میں گےہوں میں موجود ایک خاص گلوٹن نامی پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے اسی لئے بیزیز ایک آٹو ایمیون ڈسورڈر ہے یعنی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری قوت مدافعت میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے اس بیماری میں خون میں موجود جراسیم سے لڑنے والے خلیے اس گلوٹن نامی پروٹین کو بھی جراسیم سمجھنا لگتے ہیں جس کی وجہ سے ایک گلوٹن جب بھی جسم میں داخل ہوتا ہے یہ قوت مدافعت کا نظام اس سے لڑنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے آٹوں میں موجود اندرونی لائنوں پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے آٹے سوچ جاتی ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آٹوں کا کام جسم میں غزائی اجزاء کو جذب کرنا ہے اسی باعث جب آٹوں میں سوجن آتی ہے تو غزائی اجزاء مریض کے جسم میں وہ کمل طور پر جذب نہیں ہوتے اور اسی باعث اس طرح کے مریض دبلر ہوتے ہیں یا ان کا وزن کم ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے سیلیلس ڈیزیز کے مریضوں میں علامات کی یعنی کہ وہ کیا سمٹمز ہیں جو سیلیلس ڈیزیز کے مریضوں میں ہو سکتے ہیں یا جو اشارہ کرتے ہیں کہ جسم میں کچھ تو مسئلہ ہے تو سب سے پہلے زیادہ تر مریضوں میں جو علامات ہوتی ہیں ان میں کھانے کے بعد خاص طور پر پیٹ میں درد کا ہونا گیس کا ہونا پیٹ کا پھولنا کبھی قبض اور کبھی دست یا موشنز کا ہونا اس کے علاوہ فیٹیگ یا تھکاوٹ کا حساس ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ وزن کا کم ہونا بھی سیلیلس ڈیزیز کی علامات میں شامل ہے ایک پروگلم جو ہم تقریباً تمام ہی مریضوں میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنٹوں پہ سوزش کی وجہ سے مریضوں میں آئرن کی کمی اور آئرن کی کمی کی وجہ سے اینیمیا یا خون کی کمی ہوتی ہے کیونکہ جسم کو خون بنانے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے آئرن کی کمی کے باعث مریضوں میں یہ علامات آتی ہیں جبکہ کچھ مریضوں میں غزہ کے بعد خاص قسم کے ریشز کا ہونا یا موں میں السر یا جسے ہم چھالے کہتے ہیں یہ بھی سیلیلس کی علامات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ایسے مریضوں میں کمزوری نقاحت کے ساتھ ساتھ پٹھوں اور جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے جبکہ بچوں میں اکثر گروت پرابلمز یعنی کہ قد کا نہ بڑھنا اور کمزوری کے باعث ہاتھ پاؤں کا کپ کپانا بھی سیلیلس کی طرف اشارہ کرتا ہے سیلیلس بیزیز مریض کو عمومی طور پر اس قدر کمزور کر دیتی ہے کہ دوسری بیماریاں بھی مریض کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہیں جیسے کہ آسٹیو پروسس یعنی ہڈیوں کا کمزور ہو جانا شوگر یا زیابتیز جگر کی بیماریاں تھائیروائٹ کی بیماریاں وغیرہ بھی مریض کو ہو سکتی ہیں باز کرے اس کی تشخیص کی کہ مریضوں میں اس بیماری کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جب مریض میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے ڈیٹیل ہسٹری لیتا ہوں کہ یہ مسئلہ ان کو کب سے ہے اور پیٹ کی علامات کے علاوہ اور کیا علامات مریض میں موجود ہیں عمومی طور پر مریضوں میں گہنوں سے الرجی پیدائشی ہوتی ہے اور اس کی علامات بچپن میں کم اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے سیویر ہوتی جاتی ہیں اس کے بعد جس مریض میں ہم ضروری سمجھتے ہیں یا جس میں ہمیں شک ہوتا ہے ان میں کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس سے یہ کنفرم ہو جائے کہ آیا مریض کو یہ سیلیک ڈیزیز ہے یا نہیں وہ ٹیسٹ جو سیلیک ڈیزیز کی تشخیص کیلئے کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے انٹی ٹی ٹی جی یا ٹیشو ٹرانس گلوٹامینیس نامی بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ ٹیسٹ گلوٹن کے خلاف جسم میں موجود انٹی بوڈیز کے بارے میں بتاتا ہے اس کے علاوہ دو سال تک کے بچوں میں ہم انٹی ٹی ٹی جی کے ساتھ ڈی جی پی یا ڈی آمائیڈیٹڈ گلیادین پیپٹائیڈ نامی ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اس کے علاوہ ان دونوں سے زیادہ سپیسیفک ٹیسٹ ہے ای 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 یا انڈو مائسل انٹی بوڈی ٹیسٹ مگر یہ کافی ایکسپینسیف ہے اور ہر جگہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ان مریضوں میں کروائی جاتا ہے جہاں شک ہو مگر ریپورٹ میں کنفرم نہ ہو رہا ہو اس کے علاوہ چونکہ یہ بیماری پیدائشی ہوتی ہے اور خاندانوں میں رن کرتی ہے اس لیے مریضوں میں جینیٹک ٹیسٹنگ بھی کروائی جا سکتی ہے ان تمام خون کے ٹیسٹ سے زیادہ سپیسیفک اور ہنڈرڈ پرشنٹ کنفرمنگ ٹیسٹ جو ہے وہ بایابسی ہے جو کہ سب سے ایکزیکٹ ڈائیگنوسس دیتی ہے اور یہ بایابسی ہم چھوٹی آنٹ کی کرتے ہیں جو کہ انڈوسکوپی کے ذریعے کی جاتی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈوسکوپی کیا ہے کیسے کی جاتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ پہلے سے موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں سیلیپ ڈیزیز کے علاج کی بات کروں تو سیلیپ ڈیزیز کے علاج میں سب سے زیادہ اہمیت گلوٹن فری ڈائیٹ کی ہے مطلب مریض کو ایسی غزاؤں کو اپنے خوراک میں شامل کرنے کا کہا جاتا ہے جس سے مریض کی آنٹ پہ سوجن نہ آئے اور صرف گلوٹن کو اپنے خوراک میں روکنے سے اس بیماری کی علامات مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہیں جبکہ آنٹوں کو صحیح ہونے میں وقت لگتا ہے اور زیادہ تر مریضوں کی آنٹیں کچھ ماہ میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اب میں آپ کو ان غزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس میں گلوٹن موجود ہوتا ہے جسے آپ نے مکمل طور پہ آوائیٹ کرنا ہے یا نہیں لینا ان غزاؤں میں گہوں اور گہوں سے بنی ہوئی تمام چیزیں اور تمام بیکری میں موجود آئیٹمز جیسے کہ ڈبل روٹی، بسکیٹ، کیک، نمکو وغیرہ کو آپ نے آوائیٹ کرنا ہے کیونکہ سب میں گلوٹن موجود ہوتا ہے اس لئے آپ نے تمام وہ چیزیں جو بیکری میں ملتی ہیں ان سب کو آوائیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو جو اور چوکر میں بھی گلوٹن موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ گلوٹن صرف غزاؤں میں ہی موجود نہیں ہوتا بلکہ یہ کچھ دمائیوں میں اور میک اپ کی پروڈکٹس میں بھی موجود ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی دوا کھانے سے پہلے یا چیز کو خاص طور پر استعمال کرنے سے پہلے اس فیکج آئیٹم کی انگریڈنٹ کا لیبل ضرور پڑھ لیں کہ اس میں گلوٹن ہے یا نہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں گلوٹن فری فوٹ کے بارے میں مطلب کہ گہن کے بدلے میں آپ کیا غزائے لے سکتے ہیں جن میں گلوٹن موجود نہیں ہوتا ایسی غلاؤں میں زیادہ تر دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاں مطلب مکھن کریم اور دہی وغیرہ اس کے علاوہ آپ تمام سبزیاں اور تمام پھل استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہر طرح کا گوشت چاہے بڑے کا ہو بکرے کا ہو چکن کا ہو یا مچھلی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گیہوں کے آٹے کی جگہ چاول کے آٹے کی یا مکہی کے آٹے کی روٹی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کل مارکٹس میں سیلیپ ڈیزیز کے مریضوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے گلوٹن فری آٹا اور گلوٹن فری فوڈ پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں جنہیں آپ بلا ججک استعمال کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا سیلیپ ڈیزیز کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ کسی بھی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ اسپیسیفکلی کوئی سرجری وغیرہ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ میں ایک جنرل سرجن ہوں تو آپ مجھ سے آپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-361 آج کے لئے اتنا ہی میں داکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ